بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے جو جہاں بھی ہے خوش رہے آباد رہے اللہ پاک کی ہر دم رحمت ہو سب پر اللہ پاک سب کو دھے ساری خوشیاں اطاف فرمائے نیک کام کرنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اوہ یہ اچانک سے دھوک کہاں سے آ گیا ماریا اور میں تو اس کو دیکھ کر نہ ڈر گئے یہ نا گھاس میں چھپا ہوا تھا تو ہم نے راستہ ہی چین کر دیا اس سائیڈ سے ہم نہیں گزرے کیوں کہ ماریا کو ڈر لگ رہا تھا اس لیے میں نے تو کہا نہیں چلتے ہیں یہیں سے گزر جاتے ہیں وہ کہتی ہے نہیں کہیں کٹ نہ لے ہری بھری گھاس یہ ہم جا رہے ہیں دوسری سائیڈ سے تو ہری بھری گھاس بہت ہی پیاری لگ رہی تھی تو ڈوک کے ڈر سے ہم نے راستہ ہی چین کر دیا یہ جو کسی ہیں اور چھوٹے چھوٹے بننے چھوٹے چھوٹے راستے ہوتے ہیں اس پر چلنا ذرا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے انسان گر جائے گا خوبصورت منظر تو ماریا آگے آگے چل رہی ہے میں پیچھے ویڈیو بنا رہی ہوں یہ گاز تھوڑا سا انہوں نے کٹا ہوا ہے یہ اس سائیڈ پہ ابھی جگہ خالی پڑی ہے تاکہ وہ کوئی اور چیز زمین میں لگائیں گے تھوڑے سے سائیڈ میں منگرے لگے ہوئے ہیں یہ جو ہرے ہرے نظر آ رہے ہیں کھجوروں کے نیچے یہ راستہ ہے چلنے کے لئے اور یہ کیاریاں بنی ہوئی ہیں کیاروں کیاریوں پر پیاز لگے ہوئے ہیں تو آج کل پیاز بہت ہی مہنگے ہیں پیازوں کی قیمت ہے نا وہ روج پر ہے ڈھائی تین سو روپے کلو ہیں کبھی کبھار تو ہم لیتے ہیں اور کبھی لیتے ہی نہیں ہیں کیونکہ اتنے مہنگے کوئی افورڈ کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا تو پہلے ہم ایک پیاز ڈالتے تھے آج کل ویسے ہوتے بھی موٹے موٹے پیاز ہیں تو آج کل آدھا ڈال دیتے ہیں کبھی کبھار تو یہ پیاز کی پنیری ہے کیاریوں میں لگی ہوئی ہے جب ہماری طرف اپنے پاکستان کا پیاز تیار ہو جائے گا تو یہ کمی بھی پوری ہو جائے گی یہ مونگرے لگے ہوئے ہیں مونگروں کا بھی ہم سالن بناتے ہیں آلو مونگرے بناتے ہیں پتہ نہیں آپ اردو میں کیا کہتے ہوں گے ہم تو انہیں یہی کہتے ہیں یہ مسجد ہے سورج بھی اروج پر ہے یہ سوہان جنہیں کبوٹا ہے یہ پھر وہ ہی ہیں اور یہ گائیں پہنس کے لیے اس میں چارہ ڈالتے ہیں یہ پودے لگے ہوئے ہیں کافی بڑے ہو گئے ہیں یہ مسجد کا دروازہ ہے چھوٹی سی سمجھ لیں کھو پر انہوں نے لگائی ہوئی ہے بنائی ہے مسجد تاکہ کوئی نماز وغیرہ پڑھ سکے یہ خجور اور یہ بہت بڑی بوہڑی سے کہتے ہیں یہ اس کا پودا ہے تو اللہ کی شان اور قدرت ہے ہر چیز میں اپنا رنگ ہے اللہ پاک ہمیں نیک کام اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ ساگ کے پودے بہت بڑے ہو گئے ہیں تو ان کی جو پیلی سی پھلیاں ہیں نا پھلیاں اوپر لگی ہوئی ہیں یہ گوبر وغیرہ سائیڈ میں پڑی ہے تو ان سے نا تیل وغیرہ نکلتا ہے یہ راستہ ہے آنے جانے کے لئے ہاں جی تو اب ہم بنا رہے ہیں سابودانہ میں کے لئے ہاں کلتا پھجوری بہت میں اور گینس بھی نہیں تھا تو لگنیاں جلانی پڑ نہیں تو اس طرح سے ہی ہم آگ جلا رہے ہیں تو یہ لکڑیاں بھی توڑنی پڑتی ہیں یہ جو لکڑیاں ہیں نا ہمارے جو خجور ہے نا اس کی ہم نے چھڑیاں وغیرہ توڑ کر رکھی ہوئی تھی تو یہ سوک گئی تھی اب ہمارے آگ جلانے کے لئے کام آ رہی ہیں کوئی بھی چیزوں رکھ دیا کریں کسی بھی ٹائم ضرورت پڑ سکتی ہے کیونکہ ایسے ہم اگر لکڑیاں نہ ہوتی تو ہمیں بوکی بیٹھی رہتی ہیں کیونکہ روٹی وغیرہ اتنی کھاتی نہیں ہے کیونکہ عمر جو زیادہ ہو گئی ہے کچھ دانت بھی خراب ہو گئے ہیں اور کچھ طبیعت اتنی عجیب سی ہوتی ہے کہ روٹی کھانے کو اس کا دل ہی نہیں کرتا کبھی کہتی ہے میرا پیٹ بند ہے تو سابودانہ نرم غزہ ہے بہترین یہ مرسلین کے چوزے ہیں مرسلین کو بہت ہی پیارے لگتے ہیں یہ چھڑیاں رکھی ہو گئے ہیں اب یہ بھی تقریباً ختم ہونے والی ہیں چلو مہینے کا بھی انڈ ہے لکرے گا گینس بھی صحیح سے آ جائے گا سردیوں کب انڈ ہو رہا ہے یہ ایسا آبودانہ تو یہ سابودانہ ہم پانی میں ڈال رہے ہیں تھوڑی سی دیر اس کو اُبلنے دیں گے تقریباً دس پندرہ منٹ اُبلے گا جب یہ اُبائل ہو جائے گا یہ کپڑے بھی دھو لیے ہیں امی کے اور عبداللہ کے تھے ویسے تو عبداللہ میری بابی کا بیٹا ہے پر امی نے پالا ہے گیرہ سال کا بچہ ہے تو اس طرح سے یہ سابودانہ ہونے والا ہے تیار تو ہم نے اس میں دودھ بھی ڈال دیا ہے اور سکرین بھی ڈال لی ہے تو اب ہو گیا ہے کام ہمارا ختم اُبائل لی ہے اور اس کے چھلکے بھی اُتار لی ہے اس پتیلی میں اُبالا ہے یہ بھی کالی ہو گئی ہے کیونکہ یہاں پہ آگ پر بکھی ہے یہ اب مرسلین کے لیے چاہے ہیں وہ بھی جرم ہو رہی ہے سردیوں میں ہمیں اُنہوں نے تنک کیا ہوا ہے گیس بھی نہیں آرہا گیس بھی بند ہے اور برطن ہمارے دیکھیں بلکل بلیک سے ہو گئے ہیں اور یہ بیٹھا ہے مرسلین مرسلین بھی سکول نہیں گیا تو اس کی بھی طبیعت خراب ہے اب یہ چائے پینے کے لیے بیٹھا ہے اس کی چائے ہو گئی ہے گرم اب ہم اس کو پلائیں گے اور انڈا بھی کھلائیں گے کیونکہ اس کی ہے طبیعت خراب تو دوائی بھی لینے جانا ہے آج جمعہ کا دن ہے آپ سب کو جمعہ مبارک ہو اللہ پاک اس جمعہ کے صدقے ہم سب کو دے ساری خوشی آتا فرمائے آمین سوما آمین